میں مشبور ہوں آپ سب کا کہ یہ موقع ملا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کر سکتا ہوں اور اس پاوریفور دعا کے لئے بھی جو بھائی اسور نے کی خدا نے ہمت بڑھائی ہے اور یقینا دعاوں کا راز آج ہم جان سکیں گے کہ دعاوں کے اثر سے کیا کچھ ہو سکتا ہے تو خدا ہمیں آج کا کلام چوب میں پیش کرنے کیوں جو مجھے ملا ہے اس کا انوان مظہوم ہے دعا کی اہمیت دعا کی اہمیت کیا ہے ہمارے اندر زندگی میں یہ کیا رنگ لے کے آتی ہے اور کیسے ہم اس کے وسیلے سے کاؤ ساری جو ہیں ریکارٹوں کو دور کر سکتے ہیں اور ایمان کے وسیلے سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اور آج ہم نے جب گیت سنا تو چند ایک گیت ایسے ہوتے ہیں جو کلام کے مطابق جو ہیں پڑتی ہے خداوند کا شکر ہے تو ہم کلام کو پیش کریں گے خداوند کے رول قدس کی قدرت کے وسیلے سے میں نہیں ہوں بلکہ وہ ہی ہے تو جب بھی ہم کوئی گفٹ ملتا ہے تو ہم بڑے کوش ہوتے ہیں کیسے ہمارے اوپر موز کے اوپر نکھار ہوتا ہے بچوں کے اوپر کب نکھار آتا ہے جب آواز آتی ہے گلی سے بندیری چیز للو بچے اپنے گھر کی اچھی چیزیں چھوڑ کر وہ لینے جاتے ہیں آج یہ بھی ایک جو ہے نا گفٹ جو ہے نا آپ کو کلام ہے جو مل رہا ہے جس کے وسیلے سے آپ خوش ہوں اور نیایتی شادمان ہو تو ہم شروع کرتے ہیں کلام مقدس میں سے آج ہم اپنی رہنوائی کے لیے پڑھیں گے پالوس رسول کی طرف سے لکھا گیا خط پلوسیوں کے نام چار واپ اور اس کی دو آیت ہم پڑھیں گے دعا کرنے میں مشغول اور شکر بزاری کے ساتھ اس میں زیدار رہو آمین ہم اسی طرح آکھیں بند رکھیں گے اور خدا کے روح کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دلوں میں خداون کے سامنے درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ اس کلام کو ہم رسیب کریں اور ہمارے دلوں میں قصر کے ساتھ بسیں اے مسیح میں آسمانی باپ ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں میں جو تیرا بچہ اے خداون تیرے آگے سر نگوں گا اپنی تمام کمزوری رکھتا ہوں اسے دور کر دے اور رن قدس کی قدرت کے وسیلے سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر دے تمام کمی پیشی ہماری جاتی رہیں اور تیرے کلام کو سمجھنے والا دل ہمارا مضبوط ہو جائے اور تیری کلام کی اے خداون طاقت سے ہم اے خداون دل یسو نام میں بہت سے ایسے کام کر سکیں جو دنیا میں ہمیں کرنے ضرور ہیں تیرے قدوس قدوس زندہ جلالی یسو نسیح کے نام میں یہ سب کچھ مانتے اور پا لیتے ہیں آمین آج کلام کی جو بات ہے یہ سب سے بڑی دعا ہے دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے عزیزوں ایمان کی پختکی کا راز جو ہے وہ دعا ہے اگر آپ کہتے ہیں میرے اندر ایمان ہے تو ایمان خالی نہیں بن سکتا جب تک آپ دعا کر کے اس کو پختہ نہیں کر سکتے کر لیتے دعا کا الفاظی مطلب مخلوق کا خالق کے ساتھ مل جانا ہے مخلوق کا خالق کے ساتھ مل جانا ہے اور آپس میں گفتگو کرنا ہے اور اس کو دعا کہتے ہیں جب دعا یسو مسیح کرنے کے لیے جنگل میں گیا تو چالیس دن گزارے اور روزہ بھی رکھا اس نے کچھ کھایا نہ پیا تو اس نے ایسا فضل اکٹھا کیا کیونکہ وہ اس قنون میں آ گیا تھا کہ انسان بن گیا تھا اس کو ضرور تھا کہ خدا کے سامنے وہ گفتگو کرتا اور اس قوت کو پاتا کیونکہ فرشتے بھی اس کی تقویت کے لیے بڑھانے کے لیے آتے تھے تو اس وقت یسو مسیح نے دعا کے وسیلے سے اپنی قوت کو اس اثر کو لے لیا تھا جب وہ نکل کے بار شیطان کے ساتھ کیا کرتا ہے مقابلہ تھا اس لیے ہمیں دعا کی اہمیت بہت ہونی چاہیے جیسے ڈاکٹر صاحب ہی ایک گولی بتا دیتے ہیں چار چیزیں اس میں ہوتی ہیں بخار بھی اتر جاتا ہے درد بھی ختم ہو جاتی ہے نظرہ زقام بھی ختم ایک ہی اثر ایک ہی گولی اور تجویز کرتے ہیں آج کلام میں بھی ایک ہی بات تجویز کی جاری ہے کہ دعا کی اہمیت اور طاقت کیا ہے حالیلویہ حالیلویہ جب ہم پڑھتے ہیں خروج 23 واپس کی 25 ہے تو کوئی بھی نکالے اس کو خلاوت کریں تم خداون اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا آمین آمین بھریا اس کی اہمیت کیا ہے کہ جب ہم خدا کے آگے جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو خدا ہمارے لئے کیا کرتا ہے کہ وہ راستوں کو کھولتا ہے ہموار بنا دیتا ہے اور دشمن کی تمام طاقتوں کو جو ہمارے اردہ گرد گھونگتی ہیں اس کو ختم کرتا ہے وہ ہماری فاظت کے لئے فرشتوں کو بھیجتا ہے وہ ہمارے جو یہاں چنتا ہے اور ہماری جو کوشش جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن اس کی بچانے کی طاقت ہمارے ساتھ زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم ہر طرح کی مشکل و حادثوں سے بچتے بچاتے رہتے ہیں اور پھر تقویت پاتے ہیں ہمت ہماری بڑھ جاتی ہے اور دعا ہے جو سب سے بڑھ کر اہمیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اس کی کلام جو ہے وہ تو ہے ہی کیونکہ کلام جو ہے وہ ہمارے اندر حکمت پیدا کرتا ہے لیکن دعا ہمارے اندر قوت پیدا کر دیتی ہے حکمت اور قوت جب پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اس کی قربت میں زیادہ ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہم کلام کے وسیلے سے اس کے ساتھ اور دعا کے وسیلے سے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں ایلیا اور نشہ نبی کا آپ حوال دیکھ لیں دیکھ لیں لو کرمن کے پہاڑوں پر رہتے تھے اور وہاں ہی زندگی گزارتے تھے اور پھر چند وقت کے لئے نیچی آتے تھے لوگ شفائے پاتے تھے دعا کے طاقت وہ بنا کر آتے تھے نیچی ایسے جیسے کسی فوج میں ایک چیسی جو بیجا جائے تو پہلے اس کو ٹریننگ کرائی جاتی ہر اتھیار اس کو سکھایا جاتا ہے چلانے کا اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کرنا ہے اور کیسے اس کو بڑھنا ہے دشمن کا کیسے مقابلہ کرنا ہے آپ نے تو یہی بات تھی کہ وہ پہاڑوں پر رہ کر زندگی گزارتے تھے اور وہ اس طاقت سے واقف تھے اور دعا کی طاقت تھی ان کے پاس لوگ اس کے پاس پہاڑوں تک آتے تھے پشفائیں پا کر جاتے تھے موسیٰ کو دیکھیں آپ جس نے ہاتھ اٹھائے رکھے جنگ کے دوران لیکن جب ہاتھ تھک جاتے تھے نیچے آتے تھے ہم علیکی غالب آنا شروع ہو جاتے تھے تو غالب اور یشو نے دیکھا کہ یہ تو کام ہے یہ ہے کہ جب تک وہ ہاتھ اٹھائے رکھتا ہے موسیٰ تو ہم غالب آتے ہیں جب ہاتھ نیچے آتے ہیں تو ہم ہاتھ نہ شروع ہو جاتے ہیں ہمیں شکستہ نہ شروع ہو جاتی ہیں یہ پامر کہاں سے آ رہی ہے یہ دعا سے آ رہی ہے انہوں نے کیا کیا ایک ادھر سے ایک دوسرے ادھر سے ہاتھ اس کے پکڑے اور اس کو سپورٹ دی اور پھر کیا ہوا نتیجہ کیا نکلا جب تک اس کے ہاتھ اوپر رہے دعا کے لیے تو اس کی طاقت بنے دی اور پھر اسرائیلی کیا آئے غالب آگے آپ اور میں اگر کسی بھی وجہ سے کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں تو ہم دعا نہ چھوڑے دعا کی طاقت کو اپنائیں اور یہ بات ہے کہ میں کبھی کبھی ایسا کرتا ہوں کہتے ہیں کہ اپنی صفت نہیں بتانی چاہیے لیکن یہ ضروری ہے جب بھی مجھے جاگ آجائے جب میں جاتا ہوں باہر نکلتا ہوں اندر آتا ہوں تو میں دعا کر لیتا ہوں پھر مجھے اس میں نیند آجاتی پھر میں سو جاتا ہوں وقت آپ کو جیسے بھی ملے چلتے پھرتے آپ شکر گزاری کرتے رہے دعا میں مشغول رہے آج کی آیت یہی بتا رہی ہے دعا کرنے میں مشغول رہو یہ لگتار بتایا جا رہا ہے جب خالق کا مخلوق کے ساتھ رابطہ رہتا ہے تو اس کی مدد کے لیے فرشتے مقرر رکھتا ہے آپ کو کمام طرح سے قوت و طاقت ملتی رہتی ہے یکوپ نبی کا حوال دیکھ لیں جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو بڑی مشکل سے نکلا اور بچتا بچاتا اپنے بھائی سے تو جب ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں وہ ڈھہر گیا تو سو گیا سونے کے بعد اس نے جب دیکھا کہ آسمان سے فرشتے جو ہیں نیچے اوپر اترتے چڑھتے ہیں تو جب اسے جال آئی تو اس نے محسوس کیا یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں خدا کے فرشتے آ جا رہے ہیں تو اس نے دعا کی اور وہ دعا میں لگا رہا ہے یہاں تک کہ اس نے دعا گھٹنے ٹیکے کی اور ایسی طاقت حاصل کی اور یہی پاور ہم آج چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہو تو ہم اس پاور کے وسیلے سے لوگوں کو شفا دیں اب آپ دیکھیں کہ یسو مسیح کے شگرد جوتے وہ بدرو کو نہیں نکال سکے لڑکے کی تو خاص کر پھر وہ علیگی میں جا کے پوچھتا ہے شگرد پوچھتے ہیں کہ ہم پترس پوچھتا ہے سب سے پہلے تو پترس ہی پوچھتا ہے سوال جواب تو اسے ہی آتے زیادہ تو سارے مل کے پوچھتے ہیں یہ ہم سے کیوں نہ ہو سکتا تو یسو مسیح نے کیا جواب دیا یہ قسم دعا سے نکلتی ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت سارا اقلام پڑے بہت ساری یہ کام کرے وہ کریں نہیں دعا کریں دعا کے وسیلے سے یہ پاور آپ نے بنانی ہے اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو دعا پہلے اس کے لئے کریں پھر آپ کو خدا تفیق دے گا کہ اس کی ضرورت کوئی ہے تو پوری کریں یہ ہو سکتا ہے ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب ہم کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں تفیق دیتا ہے کہ آپ اس کی کس طرح ہیلپ بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ دعا میں نہیں ٹھہرتے تو آپ اس کو انکال بھی کر سکتے ہیں دعا میں رہ کر آپ کو خدا بتاتا ہے کہ ہاں اس کی ہیلپ ہے آپ کے ساتھ ہے یا آپ اس سے ہیلپ مانگ رہے ہیں تو آپ دعا کریں وہ تمہاری کیا کرے گا ضرور سنے گا تو خدا مقرر کرتا ہے یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ چوراسی برس سے ایک بیوہ تھی ہیکل میں لگاتار دل و جان سے دعا کرنا جانتی تھی کرتی تھی لیکن وہ یہ نہیں پوچھتی تمہارا نام کیا یہ نہیں کہ اس کے لئے کرتی تھی اس کے لئے نہیں کرتی تھی وہ ساری قوم کے لئے دعا کرتی گئے اور اس کی دعا کے اثر سے بڑے بڑے کام ہوتے رہے ہیں اور جو دعا کے اثر سے کام ہوتے ہیں وہ غائبانہ طور پر ہوتے ہیں ظاہرانہ طور پر بہت کم نظر آتے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ غائبانہ طور پر جو دعا کے اثر سے کام ہوتے ہیں وہ پھر ہماری زندگی میں یہ ایک موجز ظاہرانہ طور پر امید بن جاتی ہے کہ یہ خدا نہیں کیا ہے میں نے نہیں کیا چھپکے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں تو میں ایک مسال سنانا چاہتا ہوں تو مسال ایک دنے بھی ہے یہی سمجھ لیں نصرین اور رشمین میری بیوی اور پاسٹر صاحب کی بیوی ہیں اس کو کہتے ہیں درانی اور جٹھانی درانی جٹھانی تھی ایک ہی گھر میں رہتی گاؤں کا ماحول تھا تو وہاں پر ایک ہی گاؤں میں جب وہ دعایں کرتی تھی تو گاؤں پورے کونہ طاقت تطویت ملتی تھی شیطان کے جو کرنے لیتے وہ کوئی کام نہیں کرنے پاتے تھے اور گاؤں بڑا سکون سے اور امن سے تھا اور سب طرف خوشحالی نظر آتی تھی تو شیطان نے آکے پوچھا اپنے چیلوں سے کہ بھئی یہ گاؤں ہے کہ وہ خوشحالی ہے دوسری طرف تو لڑائیاں بھی ہیں بہت یہاں میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں خوشحالی کیوں اس کی وجہ کیا ہے وہ دو جنیاں جے جنیاں ملکے دعا کرنے وہ دعا کر دیا لیتے ایتھے کوشھی نہیں ہو پا رہے کہتا تسی انہوں نے منہ نہیں کر سکے انہوں نے کام نہیں پا سکے یعنی کہ لڑائی رڑو ہی نہیں کوئی رہا سکے میں کہ یہ سیتے کوشش کر لیتے ایک دا جی پھر میں کوشش کر لیا وہ کوشش کے لیے جب گیا نیچے تو ماحول تھا ایک کہ اس وقت جو نہ تھا دیسی گی وہ جو تے برتنوں میں نہیں پڑھ گئے ایک کجے میں ڈال کے رکھتا تھا مٹی کے کجے میں اور بڑی عزت دیتے تھے کوئی مانگنے بھی دیتا تھا یا بیچتے تھے تو وہ تول کے نہیں دیتے عزت کے طور اب بات یہاں آتی ہے کہ جب روٹییں بنا لی ایک نے وہ چھت پہ چلے گئے چھتیں بھی بہت نظریق ہوتی تھی زیادہ ہنچائی پہ نہیں ہوتی تھی ایک نے کہا روٹی تو بنجی تندور کی ابھی وہ گھی لانا بھول گئی وہ گھی پکڑانے لگی ایسے کر کے اوپر ہاتھ کیا تو اوپر والی نے پکڑانے ہی صحیح سے تو شیطان کو موقع مل گیا اس نے ماری ڈنڈی نیچے اب لڑائی ہوگی دیسی گھی کا گرنا جو ہے نا یہ شگن اچھا نہیں سمجھا جاتا اب اب شگن سمجھا جاتا اب ہوا کیا ایسا کہ عجیب بات یہ تھی کہ دعا کا اثر تھا دعا کی طاقت تھی دعا کا پورا جے اثر تھا ان میں ایک نے اوپر سے کہا بہن میری گلتی ہوئی کہ میں پکڑ نہیں سکتی دوسری نے کہا میں نے اوپر کر کے نہیں پکڑایا اس لیے ہوا میری گلتی دی تو اس پر کیا ہوا کہ شیطان ہار گیا کہتا ہے جس جگہ لوگ اپنی گلتی ہیں مانتے ہیں نا اس جگہ میرا کوئی کام نہیں چل سکتا اس لیے یہ دعا کے اثر سے ہوتا ہے آپ اگر دعائیں کرتے رہتے ہیں تو آپ کی موت بھی کل جاتی ہے وہ زندگی میں مدر جاتی ہے ہسکیہ نبی کی آپ دیکھیں جب یسائی نبی نے آکر کہا تم مرنے کا ہے تو زار زار جا کے رویا رویا ہنسوس کے بہے تو جب رونے کے سبب سے خدا نے دیکھا کہ ہسکیہ جو ہے رو رہا ہے اور میرے سامنے گڑھ گڑھا رہا ہے دعا کر رہا ہے تو کتنے سال پندرہ سال اس کو اور نہیں بھی اب یہ بات ہے کہ دعا کے سبب سے یہ سب کچھ ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا اثر جو ہے بہت ہی گہرا ہے ابتدائی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی رو جو تھی پانی پر جنبش کر لیتی کہاں پانیوں پر جنبش کر لیتی پانی کی سطح کے اوپر جنبش کر لیتی آج اس کا رنکدس جو ہے آج اس کا رنکدس ہے جب ہم گہری طور پر گہرائی طور پر خدا کے ساتھ ٹیچ ہو کر آنسو بہاتے ہیں تو وہ اس کا رو جو ہے کہاں جو مجھ کرتا ہے ہماری آنکھوں میں ہمارے دل میں جو ہے آ جاتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ رو بھی ہماری شفایت کرتا ہے اور کیا آنسو بہا بہا کر شفایت ہماری کرتا ہے روتا ہے آج دعا جب ہم کرتے ہیں اس مضبوطی کے ساتھ کریں کہ خدا مند یسو مسیح کی مور اپس کے اوپر لگ جائے جب ہم دعا کرتے ہیں خدا مند یسو مسیح کی اس کے اوپر مور کر دیتے ہیں تو وہ دعا رک نہیں سکتی دعا کی رکاوٹ نہیں بن سکتی کیونکہ اس کے خون کے وسیلے سے خدا مند یسو مسیح کے خون کے وسیلے سے خدا تک رسائی جو ہے وہ یسو مسیح کے نام سے دعا سے ہے آمین ورنہ ہماری لیاقت کوئی نہیں ہماری خوبی کوئی نہیں ہم میں بلائی ایسی نہیں ہے کہ ہم دعا کریں اور سنی جائے ہم دعا کرتے ہیں اس سے یقین کے ساتھ کہ ہم معاف کیے گئے ہم نے نجات پائی ہے ہم اس کے پر زنگ بنے ہیں پھر آخر پر ہم کیا کرتے ہیں ساری دعا کے اوپر خدا مند یسو مسیح کے نام کی مہد کر دیتے ہیں کیونکہ یہ خدا مند یسو مسیح نے اپنے لب مبارک سے خود کہا ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو میرے نام سے مانگو تمہیں ضرور ملے گا یہ ہے حقیقتی بات ہمارے سامنے انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن انسان اپنے دکھ کو خدا کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا ہر چیز کے بغیر اس کا غزارہ ہے لیکن جب اپنا دکھ بتاتا ہے نا خدا کو اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا جب ہم اپنا دکھ بتاتے ہیں پرسنلی دعا کرتے ہیں شخصی دعا کرتے ہیں اس میں ہم ہر ایک بات کا بھی ذکر کر رہتے ہیں ورنہ ہم چھپاتے ہیں سب سے پرسنلی دعا میں ہم سب کچھ خدا کو کہا دیتے ہیں اور ہر ایک بات کا اس کے سامنے ٹارگٹ رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ہوا یہ ہم نے کیا اب تو نے ماف کیا اپنے بیٹے کے خون سے کیونکہ اس کے خون کے وسیلے سے سب تمام خطائیں مٹائی جاتی ہیں اور اسمان سے زندگی آتی ہے تو جب ہم سب کچھ اسے بتائے دیتے ہیں تو پھر ہماری دعا کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور خدا ہمارے سنتا ہے بچہ جب روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے اس میں دور پینا ہے یا اس میں خوراک کھانی ہے تو یسی مسیحی کلام مقدس میں کہتا ہے کہ سیون کہتی ہے کہ خداون نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور یہودہ کہتا ہے کہ خداون میں مجھے ترق کیا کیا کوئی ماں اپنے شیر خواہ بچے کو بھول سکتی ہے کہ اپنے رحم کے فرزان پر ترس نہ کھائے دی اب ہم دعا جب کرتے ہیں تو خدا ترس کھاتا ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجل اس کا اٹھارہ باپ تو نکالے مت میں ایسی جلدیت کروں گا اچھا اس میں جب بیوہ جاتی ہے بار بار خداون کے پاس سوری قاضی کے پاس جاتی ہے معافی چاہتا ہوں قاضی کے پاس جاتی ہے تاکہ اپنا انصاف مانگے اور وہ اسے کہتی ہے مجھے میرے مدعی سے بچا اب قاضی بھی انصاف ہے انصاف نہیں کرنا چاہتا تو بعد میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ قاضی سوچتا ہے کہ یہ تو روز آ جاتی ہے یہ تو میرا دماغ کھاتی ہے یہ تو مجھے پریشان کرتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اس کا انصاف کروں گا اپکاری دوں گا تو آپ کو خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کا انصاف نہ کرے گا جو اس کے پاس رات دن لے کے فریاد آتے ہیں یعنی دعائیں کرتے ہیں درخواستیں کرتے ہیں خدا دعا کے وسیلے سے فورا سنتا ہے اور یہ ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا نہ ممکن ہے خدا کے پاس آنے والے کوئی ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے بدلہ دیتا ہے آپ دعا میں مشبور رہنا ہے ہم نے اور یہ ہماری شخصی دعا ہونی چاہیے خاندانی دعا ہونی چاہیے جماعتی دعا ہونی چاہیے اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں آپ سے دور ہیں تو آج کل ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ آن کال ویڈیو کال میں بھی آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی ہم سب ایسا اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بات ہے کہ خدا ہمیں جگہ بجگہ استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس پاور کو جب ہم استعمال کریں گے دوسروں کے لئے بہتر نتائج نکلیں گے جب بھی کہیں بھی کیمپ کا نام آتا ہے تو اتھ پر لکھا ہو کہ یہ شفائیہ کیمپ ہے یہ دوائیہ کیمپ ہے تو لوگ جاتے ہیں تو اس طرح سے اور بھی ایک جب ہم دیکھتے ہیں میڈیکل کیمپ بھی لگتے ہیں تو لوگ وہاں بھی جاتے ہیں شفا پانے کے لئے یہی بات ہے کہ ہم یقین کر کے جب اس طرف بڑھتے ہیں ایمان رکھ کر اس طرف جاتے ہیں تو یقیناً وہ شفائیں پاتے ہیں کوڑی نے جب آ کر یسوسی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے شفا ملے اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں مجھے شفا ملے تو یسوسی نے جا کر اسے چھوہ اور وہ شفا پا گیا آج ہم بھی اپنی دعاوں میں اپنی تمام التجائیں رکھیں اپنی تمام کمزوریاں رکھیں اپنی تمام بیماریاں رکھیں وہ ہمیں چھوے گا اور ہمیں ازاد کرے گا اور ہمیں شفا دے گا زندگی والا ہمیں کر دے گا اور ایمان میں مزود کر دے گا اور وہ کے لئے ہم ثابتے قدم رہیں گے کیونکہ ایمان کی پختگی کا جو راز ہے وہ دعا میں ہے دعا کو برابر جالی رکھنا ہی ہمارے لئے سب کچھ ہے تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خاتمے تو وہاں لکھا ہے کہ جنگوں میں جب جاتے تھے لوگ تو پیچھے سے ان کی عورتیں جو تھی دعا کرتی تھی بڑی طاقت اور دعاوں میں رہتی تھی جب وہ جنگ جیت کے آتے تھے تو وہ اپنے مردوں کو زندہ پاتی زندہ پاتی تھی وہ دعاوں کا اثر جاتا تھا ان کے پیچھے جب دعا کی طاقت پیچھے رہتی ہے تو خاتم بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں میرے بزرگ تھے میرے استاد تو جب بھی وہ کئی گاؤں میں جاتے تھے تو پیچھے سے ہمیں یہ کہہ کے جاتے تھے عبادت کو برابر جاری ہے خور میرے لئے دعا کرو یہ سپورٹ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پترس کو بان دیا گیا اور اسے قیاد کر دیا گیا اور اسے مضبوطی سے باندھا گیا تھا اور کئی پیروں میں اسے رکھا گیا تھا تو دعا کا اثر کہا سے آ جا رہا تھا ایک سو بیس اماندار جو تھے وہ اس کے لئے دعا کر رہے تھے یکوب کے بالا کھانوں میں اس کے لئے دعا ہو رہی تھی اور دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک آسمان سے کیا اترائے فرشتہ اترائے اور وہ فوراں کس کے پاس پترس کے پاس جاتا ہے اور پترس کی بیڑی یہ کھول رہا ہوتا ہے تو پترس سے دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے میں روایاں دیکھ رہا ہوں یہ میری مدد تو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں چھوٹنے کا ازاد ہونے کا جب اس نے پھاٹک کے پاس آ کر دیکھا تو پھاٹک اس کے لئے کھل گیا تو پھر اس نے جانا کہ خدا نے کیا کیا دعا اپنا فرشتہ بیجا اور وہ فرشتے نے مجھے بچایا اور پھر کیا یہ حکومت والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کیونکہ وہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے عید فتیر کے دن تو یہ بات تھی کہ وہ پترس جو بچ گیا یہ دعاوں کا ساتھ اب پاور آف اٹارنی جو ہے وہ آپ کو دعا ہی سے ملتی اور یہ آپ کو خدا نے گفٹ دیا ہے اور یہ گفٹ وہی ہے کہ خدا مند چاہتا ہے کہ ہر ایک کے پاس ہو ہر اماندار کے پاس ہو ہر ایک جان جان اور بدن میں اسے کائن کرے تاکہ دوسروں کے لئے ایمان میں اختگی آئے مضبوطی آئے شفائے آئے زندگی آئے اور ہم پہچانے جائیں کہ ہماری دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اور یہ خدا کا کلام ہے جو اترتا ہے اور پھر بستا ہے اور پھر کام کرتا ہے یہ کلام ہمارے دلوں میں جب بستا ہے اترتا ہے تو یہ کام کرتا ہے تو ہم دعا کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں اس لئے کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو تھے شفائے پانے کے لئے یسو مسی کے پاس آتے تھے لیکن یسو مسی کب شفائے دیتا تھا جب وہ ساری ساری رات کہاں جنگل میں جاتا تھا گدسمنی باغ میں جاتا تھا تو وہاں سے آ کر صبح کیا ہوتا تھا شفائے ملتی تھی لوگوں پر شغیر دوس کے ساتھ رہتے تھے رات ادھر ہی گزارتے تھے یہ ہے دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اور آسمان اور زمین جو ہے یہ خدا نے انسان کے اوپر قائم اسی لئے کیے کہ وہ اس کی حمد کرے اس کی پرستش کرے اور اس کے ساتھ سنگت رکھے قائم کرے اب دوبارہ سے جب میل ملاب ہوا ہے اور یہی خدمت ہمارے سپورد کی گئی ہے اور یسو مسی نے آ کر یہ میل ملاب اسی لئے کرایا کیونکہ آدم وہ جگہ چھوڑ چکا تھا خدا نے نہیں کہا تھا کہ تم یہ جگہ چھوڑ جاؤ بلکہ وہ چھتا تھا اس جگہ پہ آئے اور میرے سامنے سارا اقرار کرے اکثر لوگ گناہ کی حالت میں رہ کر دور چلے جاتے ہیں خدا سے اور وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں جہاں خادم ہیں جہاں دعائیں ہو رہی ہیں جہاں اقلام پڑا جا رہا ہے وہ دور جب چلے جاتے ہیں تو وہ دور ہی رہ جاتے ہیں جب وہ نزدیک آتے ہیں تو نزدیک ہوتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسرت بیٹا جو تھا وہ اپنے باپ سے جدا ہو گیا تھا لیکن جب وہ باپ کے پاس دوبارہ آیا تو پھر بحال ہو گیا یہی بات ہے کہ جب ہم خدا کے پاس دوبارہ دوبارہ آتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں دعاؤں کے وسیلے سے کلام کے وسیلے سے زندگی یافتہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر سے وہ تمام جو خواہشات ہیں ہمارے اندر سے تمام جو زندگی کی جو بری خواہشات ہیں اور شیطانی طاقتیں ہیں ہمارا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں اس وقت وہ بیٹا محفوظ ہو گیا اور ہر ایک چیز اسے ملی آج مجھے بھی آپ کو ان چیزوں کی خواہش رکھنی چاہیے جو خدا من جس مسیلے ہمیں عطا کی ہیں اور جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار رہے کیونکہ ہماری جنگ خون اور گوشتیں نہیں ہیں ہم یہ پڑھیں گے اسیوں کے خط میں لکھا ہے نکالیں گے چار واپ اور اس کی چودہ آیت یارہ بھی پڑھ دیں گے یارہ سے شروع کریں اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چروہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ قائم کامل بنے اور خون بزاری کا کام کیا جائے اور جنگ کا بدت رکھی پائے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے یعنی مسیح کے پورے قدر کے اندازہ تک نہ پہنچائیں تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی عباد گیری اور مکاری کے سب سے ان کے گمراہ کرنے والے مصدوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جوکے سے موجو کی طرح کچھ سے بہنتیں نہ پھریں آمین تو یہاں خدا جو چاہتا ہے کہ اسے مضبوط کرتا ہے تو ہم اس حوالے کو پڑھیں گے افزیوں کا خط چھ باب اور اس کی چودہیں سے بھی میں پڑھتا ہوں پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راستوازی کا بکتر لگا کر اور قوم اس سزا کی کبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم شریف کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکھ ہوئے آج ہم ان چیزوں کا جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو وہ ہماری دعاوں کو روکتی ہیں ہماری مستقبل میں کامیابی کو روکتی ہیں وہ اس کا مقابلہ ہم نے اس طرح کرنا ہے سچائی سے اپنی کمر کو کس کے رکھنا ہے ٹھیک ہے جاستوازی کا بکتر لگا کر رکھنا قوم سلط خوشکبری کے جوتے پہن کر رکھنے ہیں اور ان کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر رکھنی ہیں تاکہ ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکیں کیونکہ ابلیس مقابلہ ہمارا یہی کرتا ہے کہ ہم دعا جو ہے نا ہماری رکھیں اور ان عورتوں کی دونوں کی نصرین اور شمین کی دعا نہیں رکھی تھی تو وہ کامیابی وہاں ہو گئے گاؤں پورے میں ہی یہی بات ہے کہ دعا نہیں رکھنے چاہیے آپ کی صبح ہو شام ہو دوپیر ہو آپ دعا کرتے رہیں خدا مند اپنے اکرام پر پر پکشے آمین 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 اللہ خدا ہمتے اکرام کھٹیے خدا ہمتے بندہ کے لئے جوزا آمین 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 آمین